ہیلو گائز سی ایس ایس پی ایم ایس پرو میں آپ سب کو خوش آمدید اچھا تو ہم پڑھ رہے ہیں شیئر شاہ کے ریفارمز کی بارے میں اس میں سے پہلے جو لیکچر تھا اس میں ہم نے اس کی ایڈمنسٹریٹیف ریفارمز پڑھ لیا اور جن دوستوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے ان کو میں یہ ریکمینٹ کر لوں گا کہ پہلے سے پہلے کا جو لیکچر ہے وہ ضرور دیکھ لیں اس کے بعد پھر اس لیکچر کو کنٹینیو کر لیں تو شیئر شاہ کے ریفارمز میں جو پہلا آتا ہے وہ ایڈمنسٹریٹیف ریفارمز ہے وہ اس سے پہلے لیکچر میں کور ہو چکا ہے کس طرح انہوں نے پوری ایمپائر کو پھر آگے ڈیوائٹ کیا تھا کس طرح ان کو سارکارز اور پھر پیراغانز میں ڈیوائٹ کیا تھا اس میں آگے پھر کون کون سے ایکٹر آ رہے تھے امین کا شردار کا اور کیا کیا ان کے ذمہ کام تھا تو وہ پہلے لیکچر میں ہم نے کور کر لیا تو ابھی ہم آگے دیکھتے ہیں دوسرا جو اس کے ریفارمز میں ایک بڑی اہم ٹاپک جو آتا ہے وہ ملیٹری ریفارمز کا آتا ہے جسے فوجداری سسٹم بھی کہتے ہیں ایڈمنسٹریٹیف ریفارمز کے بعد ملیٹری ریفارمز شیئر شاہ سوری کے ریفارمز کے بارے میں اگر کوئی کسٹین آتا ہے تو ہم اسی سیکوینس میں جائیں گے ریفارمز میں پہلے ہمیں ایڈمنسٹریٹیف ریفارمز کو دیکھیں اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں اس کے بعد پھر ہم ملیٹری ریفارمز میں آئیں گے جس کو فوجداری سسٹم بھی کہتے ہیں ملیٹری ریفارمز میں ہمارے پاس پہلے نمبر پہ جو آتا ہے وہ سنٹرلائزیشن آف آرمی آتا ہے مرضی آرمی کو انہوں نے ایک سنٹرلائز سسٹم بنا لیا تھا آرمی کے اندر انہوں نے باقاعدہ سی ایک رینگز بنائے تھے کہ کون کس کو ریپورٹ کر لے گا کون ہیڈ ہوگا اس کے ساورٹین ایڈز کون ہوں گے اور ایک بندے کے اندر کون سے کتنے پھر ٹروپس آئیں گے یہ ساری ایک انہوں نے ایک سنٹرلائز سسٹم بنا لیا تھا ٹھیک ہے فوجداری سسٹم میں اس کے بعد جو ہے وہ ہورسز جو تھے ان کو انہوں نے پھر وہی برینڈنگ آف ہورسز جو پہلے سے ہوتا ہوا آ رہا تھا وہ کر رہا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد پھر جو ہورسز تھے کوئی ون ففٹی تھاؤزن کی قریب تھے اور ٹو ففٹی تھاؤزن کی قریب انونٹری تھے انونٹری تھے جب آئی فوٹ وہ حصہ لیتے تھے کوئی بیٹل میں ٹھیک ہے اور کوئی فائف تھاؤزن کی قریب الیفنٹ تھی تو یہ ایک سنٹرلائز سسٹم میں اس کے پاس یہ فوجداری سسٹم میں یہ سنٹرلائزیشن آف آرمی جو تھی پوری ہے رینگز اور پھر ان کا کون کس کو پھر جواب دے ہوگا کس کے سپروائز کون کرے گا آگے سے ان کی پھر ایک باقاعدہ سا ایک ٹریننگ کس طرح ہوگی اس کے پھر ان کی سیلری کس طرح پھر آگے ہوگی اور کون سی ٹروپ جو ہے وہ کس جگہ پہ تائینات ہوگی ہے سارا پوچھے انہوں نے ایک سنٹرلائز سسٹم بنا لیا تھا برینڈنگ آف ہارسز بھی بنائی تھی اور ساتھ میں جو ان کے ایک لینڈ تھی اس کے بعد ایک جو بڑی اہم چیز جو اس کی آتی ہے ریفارمز میں وہ اکنومک ریفارمز تھی شیر شاہ سوری کے اکنومک ریفارمز ہمارے پاس جو پہلے نمبر پہ آتا ہے وہ لینڈ ریوینیو کا تھا کہ وہ پھر لینڈ ریوینیو میں کس طرح وہ ریوینیو جنریٹ کرتا تھا سب سے پہلے تو وہ سر بھی کیا کرتا تھا کروایا کرتا تھا لینڈ کے تاکہ اس کو پتا چلے کہ اس کے ایمپائر میں ٹوٹل کتنی لینڈ ہے اور اس سروی کے تحت پھر وہ ون تھرڈ جو تھی وہ سٹیٹ کو مطلب وہ ڈیمانڈ کیا کرتا تھا ٹھیک ہے مطلب پہلے تو وہ لینڈ سروی کرتا تھا لینڈ ریوینیو میں سب سے اہم چیز یہ تھی کہ وہ لینڈ کو سروی کر کے اس کو پتا چل جاتا تھا تھا کہ ٹوٹل ایمپائر میں کتنی ارازی کتنی لینڈ اس کے پاس ہے اور اسی لینڈ کے حوالے سے پھر اس کی جو ون تھرڈ ایک تہائی حصہ جو تھا وہ پھر انہوں نے فکسٹ کیا تھا اسٹیٹ کے لیے اور آگے سے پھر قبولیات پٹا یہ اس ٹائم کے جو سیل فکسٹ جو ہوتے تھے ان چیزوں کو قبولیات یا جو پٹا وغیرہ کہا جاتا تھا اور پھر جو کسان تھی ان کی جو انٹرسٹ تھی اس کو بہت ہی خاص دھیان انہوں نے رکھا تھا کہ کسان کو کسی طریقے سے کوئی مسئلے ان کو صحیح طریقے سے پروٹکٹ کیا جائے اس کے بعد جو کرنسی ریفارمز تھی ایک تو لینڈ روینی ریفارمز کرنسی ریفارمز میں ایک تو انہوں نے کابر کوئن کے سمار چھوٹے چھوٹے کابر کوئن انہوں نے انٹرڈیوز کیا تھا ٹھیک ہے کابر کوئن پہلے بھی ہم نے جو لیکچر میں پڑے تھے وہ جو تغلق کے اس میں کابر کوئن انہوں نے بھی انٹرڈیوز کیا تھا لیکن یہاں کابر کوئن انٹرڈیوز کرنے کا مین مقصد یہ تھا کہ انہوں نے باقاعدہ سے اس کی چیک ان بیلنس بھی رکھی تھی اس میں سے کوئی نشان سا اس طرح کچھ انہوں نے رکھا تھا کہ آگے سے اس میں کوئی دو نمبر ہی کوئی نہ کرے ٹھیک ہے گائز اور انٹرڈکشن آف سمارٹ کافر کوئنس یہ ان کی کرنسی ریفارمز میں آتا ہے اس کے بعد جو ٹیکسس تھے جو اپریسیف ٹیکسس جو تھے اس سے پہلے جو ہمایوں کے اس میں لوگوں کے اوپر انہوں نے لگایا تھا وہ سارا انہوں نے ختم کر دیا تھا اس کے بعد لاسٹ میں انہوں نے پبلک ویلفر ورکس کافی کیے تھے اس میں انہوں نے روڈز رائس چیرٹیب انسٹوٹیوشن بلڈنگز یہ بہت سی چیزیں انہوں نے اپنے دور حکومت میں انہوں نے کیا تھا صرف پانچ سال کی حکومت میں یہ جو جیٹی روڈ یا اپریان ٹرنگ روڈ کے نام سے جو جانا جاتا ہے جو ڈیلی سے لے کے کابل تک جو ہے وہ صرف اور صرف انہوں نے پانچ سال کے میاد میں انہوں نے کمپلیٹ کیا تھا یہ ایک بہت ہی بڑی ایک اس کے ایڈمنسٹریشن میں ایک بہت ہی بڑا کام تھا کہ اتنے کم مدت میں انہوں نے اتنے بڑی مطلب ایک روڈ بنائی تھی وہ بھی ڈیلی سے لے کے افغانستان کابل تک تو یہ پبلک ورکس پہ انہوں نے کافی دوسری چیزیں سرائے اس پھر انسٹیوشنس بیلڈنگ ایڈوکیشن اس پہ بھی انہوں نے کافی بہت زیادہ کام کیا تھا تو جب شیر شاہ کے ریفارمز کے بارے میں جب بھی کوئی کوسٹن آئے گا تو ہم اس کو پارٹس میں ڈیوائٹ کر لیں گے پہلے تو ہم اس کے شیر شاہ کے بیک راؤنڈ کے بارے میں تھوڑا سا لکھیں گے اس کے بعد اس کے ریفارمز میں پہلے نمبر پہ جو ہمارے پاس آتا ہے وہ اٹمنسٹریٹیف کا آتا ہے اور اس کوسٹن کو آپ صرف یہاں تک وہ نہیں رکھ سکتے آپ اس کو دوسرے مطلب شیر شاہ سے ریلیٹ جو جونسا بھی کوسٹن آتا ہے آپ اس لکچر کو آپ مولڈ کر کے اس کے ساتھ اس کو ایک طریقے سے بنا سکتے ہیں کہ آپ کا کوسٹن ہو جائے مطلب کلیر ہو جائے تو اس کے لئے یہ جو پوائنٹس ہم یہاں آپ کو یہ بتا رہے ہیں یہ پوائنٹس آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ایک کمپلیٹ پیکج ہے بلکہ یہ ہے کہ یہ تو آپ کو ایک بولٹس نوٹس جیسا آپ کو ایک جو کانسپٹ ہے وہ آپ کو کلیر کرنے کی کوشش ہم ادھر کر رہے ہیں باقی آپ خود سے بھی دوسرے جو بکس یا دوسرے جو ایک ریسرچ سے ان کی جو فیکٹس فگرز ہوتی ہیں وہ آپ نے پاس نوٹ کر کے پھر بندہ ایک صحیح طریقے سے اس کو اٹیم کر سکتا ہے تو یہاں پہ جتنے بھی سی ایس ایس پی ایم ایس گروہ کا جو مین موٹیو ہوتا ہے مین جو ان کا فوکس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کانسپٹ جو ہے وہ کلیر ہو جائے اس کے بعد بندہ خود سے بھی کچھ لکھ سکتا ہے آگے پیچھے کر کے کوششن وہ بنا سکتا ہے تو یہاں تک جو شیر شاہ کے بارے میں جو ہمارا ٹاپک تھے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے تو ملتے ہیں اگلے لیکچر میں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ